امیرکا کے ڈبل گیم کی دنیا کا سب سے طاقتور ملک امریکہ کسی نہ کسی وجہ سے ہمیشہ سرکھیوں میں رہتا ہے یہ بات اور ہے یہ اور بات ہے کہ اس نے ان میں زیادہ تر وجہیں غلط ہی ہوتی ہیں اور عراق میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اور عراق کا جو اتحاس رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سب سے زیادہ سوال امریکہ پر ہی کھڑے ہونا ہے کبھی گلف وار میں مشن عراق کو نپٹا کر سرکھیاں بٹھونے والا امریکہ اب وہاں جانے سے بچ رہا ہے کترہ رہا ہے اپنے فائدے کے لیے دیشوں کو استعمال کرنے والا امریکہ اب بغدادی اور حافظ سعی جیسے آتنکیوں کو بھی اپنے ہٹوں کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو دنیا کے دوسرے ملکوں کی سیاسی پارٹیوں کی جاسوسی کرانے کے داگ تو اس کے دامن پر لگی چکے ہیں انڈیا ڈیسائیٹس میں آج ہم آپ کو امریکہ کا ڈگل ڈبل گیم دکھانے جارہا ہے گیارہ سال پہلے امریکہ نے ایراک میں ترنت سینکا روائی کر دی تھی پر اب وہی امریکہ ایراک میں سینک بھیجنے تک سے بچ رہا ہے وہی پاکستان میں گس کر لادین کو مانے والا امریکہ حافظ سعید جیسے آتنکیوں پر نہ تو کوئی کر روائی کر رہا ہے اور نہ ہی پاکستان سرکار پر کر روائی کے لیے کوئی دباب بنا رہا ہے ایسے میں سوال ہے کہ امریکہ آخر چاہتا کیا ہے دنیا کا شاید ہی کوئی دیش ہو جو سپر بار امریکہ کے دکھن سے اچھوٹا ہو مسئلہ بڑا ہو یا چھوٹا بات دوستی کی ہو یا دشمنی کی ویوات اندرونی ہو یا باہری امریکہ کی نظروں سے کچھ نہیں بس سکتا کیونکہ سپر پاور امریکہ جاسوسی کرنے سے بھی باز نہیں آتا لیکن سوال صرف امریکہ کے دکھل اندازی کا نہیں ہے بلکہ سوال ہے کہ امریکہ کئی مسئلوں کو لے کر آخر دوھرے ماندنڈ کیوں اپناتا ہے صاف صاف شبدوں میں کہیں تو یہ کہ امریکہ آخر ڈبل گیم کیوں کھیلتا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ اس طرح کی نظیر امریکہ ایک بار نہیں کئی بار پیش کر چکا ہے حالیہ مسئلے کی بات کریں تو بات بھارت کے سب سے بڑے دشمن حافظ سعید اور پڑوس کی دیش پاکستان پر آکر ٹکتی ہے جس جماعت دعویٰ سنگٹھن کی حافظ سعید باغڈوڑ سنبھالتا ہے اس سے امریکہ نے چند دن پہلے ویدیشی آتنگ کی سنگٹھنوں کی اپنی لسٹ میں شامل کیا امریکہ نے کہا کہ جماعت دعویٰ آتنگ کی سنگٹھن تو ہے ہی لشکر تایابا کا پدلا ہوا نام بھی ہے جسے وہ سال دو ہزار ایک میں آتنگ کی سنگٹھن گوشت کر چکا ہے پڑ سوال ہے کہ جس امریکہ نے سال دو ہزار ایک سے پاک افغان سیما پر آتنگ کیوں کے خلاف ڈرون آپریشن چلا رکھا ہو اور بغیر پاکستان کو جانکاری دیئے پاکستان کی سیما میں گھز کر اوسام بن لادن کو مار ڈالا ہو اسے حافظ سعید پر کاروائی کرنے سے کس نے روکا ہے کیوں نہیں امریکہ پاکستان سرکار پر اس بات کا دواب بناتا ہے کہ وہ حافظ سعید جیسے کئی بے لگام آتنگ کیوں پر کاروائی کریں جو کھلے عام ریلیاں کرتے ہیں زہر اگلتے ہیں اور امریکہ جیسے دیش کو بھی کھلی چنواتی دیتے ہیں ہم تشدد کی سیاست کے خلاف کام کر رہے ہیں اس وجہ سے امریکہ کو ہم سے بڑی پریشانی ہے انڈیا ہم سے بڑا پریشان ہے اور انڈیا کی ڈکٹیشن پر امریکی فیصلے کر رہے ہیں آتنگواز صرف بھارت اور امریکہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ناصر بن چکا ہے اور آج کے دن میں اس کا سب سے بڑا ادھارن ایراک ہے جہاں آئی ایس آئی ایس کے آتنگ کی قتلے عام کر رہے ہیں حالات پر نینترن پانے کے لیے ایراک سرکار نے امریکہ سے ملد مانگی لیکن آٹھ سال تک ایراک میں اپنی سینہ رکھنے والے امریکہ نے اس بار اپنے سینک ایراک کی زمین پر اتارنے سے انکار کر دیا امریکہ اب چاہتا ہے کہ آئی ایس آئی ایس سے نپٹنے میں ایراک کی ملد کے لیے ایران اپنی سینہ بھیجے اس کے پیچھے امریکہ کی سوچی سمجھی رڑ لیتی ہے دراصل ایسا کر کے امریکہ یدھ سے ہونے والے اپنے نقصان سے بچ جائے گا پہلے ایراک میں سینک بھیج کر اپنے ہی ناغرکوں کے آلوشنا جھے چکے امریکہ کو ایک بار پھر اس پرستیدی کا سامنے نہیں کرنا پڑے گا وہیں ایراک کی گھے یدوے پھنس کر نقصان ایران کو اٹھانا پڑے گا صاف ہے سوالوں کے گھیرے میں سوپر پاور امریکہ ہے امریکہ اندینوں ایراک پر پیدا ہوئے حالات کے بعد ایک سلاحکار کی بھومکہ میں ہے جبکہ اس سے پہلے ایراک پاکستان یا پھر افغانستان میں امریکہ نے ضرورت پڑھنے پر کاروائی کرنے میں دیر نہیں کی ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر امریکہ اب سلاحکار کی بھومکہ میں کیوں ہے ظاہر ہے یہاں کاروائی کرنے پر امریکہ کو اپنا سیدھا فائدہ نہیں دیکھ رہا تو وہ ایسی چال چل رہا ہے کہ فائدہ بھی ملے اور نقصان بھی نہ ہو بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور ماری صاحب دو خاص بیمان ہیں ڈاکٹر جاکر حسین ودیش معاملوں کی جانکار نویڈا سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بیٹھ ہیں اور پروفیسر پوشپیش پانت ودیش معاملوں کی جانکار وارہ نسی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت بہت سواغت ہے آپ دونوں کا ہمارے سکاس کارکرم ہے پوشپیش پانت جی کیا امریکہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے ہم وائیڈر پرسپیکٹیو میں ہم بات کریں گے لیکن اگر تدکال بات کریں فیلحال شروعات کریں امریکہ میں اراک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں امریکہ کی جو بھومکہ ہے کیا اس میں آپ بلکل آپ سے سہمت ہوں مجھے لگتا ہے کہ امریکہ دوہرے مانگلن ہمیشہ سے اپناتا رہا ہے اور ایراک میں اس وقت ڈبل گیم تو کیا اسے آپ ٹرپل گیم بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی ریپورٹ میں بڑے وستار سے اس بات کا خلاصہ کیا گیا ہے کہ کیسے بنا وہاں خود ایراک میں اپنے سینک بھیجے وہ ایران کو وہاں پھسانا چاہتا ہے اس دلدل میں اس کا ایک پہلو مجھے لگتا ہے اس ریپورٹ میں چھوٹ گیا تھا وہ شیعہ سننی ویواد کا بھی ہے کہ ایران ایک شیعہ راج ہے اور یہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ایراک میں جو گرہیود جیسی استیتی ہے اس میں شیعہ سننی ساپرداجتہ کا وصفوٹک تب تو بھی شامل ہے اور ایک طرح سے پورے پششی میں شیعہ کو عرب جگت کو اس شیعہ سننی ویواد میں دیر تک پھسائے رکھنے کی امریکی منشاہ صاف ہوتی ہے اور پل ملا کر جو اس وقت سعودی عربیہ گھبرایا ہوا ہے اسلامی خلافت کی پرنستھاپنا سے بغدادی دوارہ اس کا ایک پکش تیل راجنی کی کھابی ہے اور ایک پکش سردام حسین کے ستہ پریورتن کے بعد اس کے راکشنی کرن کے بعد ایک جنتنتر کو اوپر سے تھوکنی کی جو امریکی ساجش ہے اس کے پیچھے کہیں کہیں تیل کی راجنی تھی ہے اور کہیں کہیں اسرائیل اور فلسطینی جھگڑے کو بھی ایک ناسور کی طرح بنائے رکھنی کی ہے اس پورے بغداد کو اگر استھر کیا جاتا ہے تو جسے کل تک عرب وسط کہا جاتا تھا وہ پوری عرب سسکرطی کا پرجہ ہو جاتا ہے ہزاروں سال پرانی ایراکی سبتہ کو تباہ کر سیریا کو تباہ کر مصر کو تباہ کر لیبیا کو استھر کر اور ایران کو لگتار نشانے پر رکھ امریکہ نے نشچت روح سے دیر کالی نقصان انترراشتری راستہ اور سمجھائے کا کیا ہے آپ جس دشاں میں لے گئے پروفیسر صاحب پوری بارچیت کو اسے اگر بہتر نظریے سے دیکھیں تو کیا ایک سوال کے ذریعے اور سمجھا جا سکتا ہے کہ ایراک میں اس سے پہلے گیارہ سال پہلے جو بھومکہ رہی تھی امریکہ کی اسی کا یہ وستار ہے یا اس بھومکہ سے پلٹ یہ دوسرا پہلو ہے یہاں بہت بچار ہوتے ہیں یا ایک سوال پوچھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے اس کا دوسرا دیائے تو یہ ضرور ہے مگر اس کے اس سوچی سمجھی سنیو جی ترہنی تھی آج سے گیار سال پہلے یہ رہی ہو ایسا نہیں ہے مگر یہ اتنام کی طرح ایراکی دلدل میں فسنے کے بعد ایراک کے انغافت سے امریکہ نے جو سبق سیکھے ہیں ان کو وہ یہاں لاغو کر رہا ہے پہلے کہا گیا کہ ایراکی مورچے سے امریکی سینہیں واپس بلائی جائیں گی اور افپاک مورچے پر تینات کر دی جائیں گی میں تو یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ امریکہ کے نشانے پر بھارت بھی ہے کہ آئیس آئیس نے آج بھی خوشنا کی ہے جو اسلامی خلافت ستھاپت ہوتی ہے اس کے جہاد کا اگلا نشانہ ہندوستان پاکستان انڈونیسیا بانگلہ دیش میامار فلیپین جیسے دیش بھی ہوں گے یہ ہم بھولے نہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مسلمان آبائیدی کا گھرد تو انڈونیسیا میں ہے اس کے بعد بھارت میں پھر بانگلہ دیش میں پاکستان میں جی جاگی روزن صاحب ویدیش معاملوں کے آپ جان کر ہیں آپ یہ بتائیں کہ آخر امریکہ جس طرح کے رنانیتی پر ابھی چل رہا ہے اس سے اس کی چھوی کو کیا کسی طرح کا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے وہ وشو گروہ کی بھونکہ میں تھا دادا گیری کی بھونکہ میں دیکھتا تھا لیکن ابھی وہ ایک چالاک رنانیتی جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس دھوری مانڈن کے ذریعے وہ اپنا تول جان پڑتا ہے دیکھیں ہم جہاں تک اس کی پالیسیز کو لیتے ہیں ویتنام سے اگر شروع کرتے ہیں تو اگر امریکہ اپنی چھوی کو لے کے اتنا زیادہ سینسیٹیو ہوتا تو ایسی دھوری مانڈن کی پالیسی نہ چلتا اس کو چھوی سے مطلب نہیں ہے اس کو انڈ سے مطلب نہیں ہے مینس سے اسے مطلب نہیں ہے انڈ کیا ہوتا ہے اس کے فیور میں ہوتا ہے تو وہی اس کے لیے بہتر ہے اگر آپ ایراک کو دیکھئے تو ایراک میں امریکہ تیراہے پہ کھڑا ہوا ہے ایک طرف یہ ہے کہ اس کو لیبلان کو بچانا ہے جارڈن کو بچانا ہے اور اسرائیل کو بچانا ہے دوسری طرف اس کو ایران کو اس میں ایراک کے دلدل میں پھسانا ہے تیسری طرف یہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ سننے کے خلاف شیعہ کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ یہ تینوں آپس میں ایک طریقے سے لڑتے بھرتے رہے اور امریکہ ساتھ دور سے بیٹھا ہوا کھیلتا رہے کیونکہ اس نے ابھی تک کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ اس وار کو یا جو بھی بکتی سننی تنظیم ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا اور سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ جب ایراک جو ہے امریکہ کے پاس گیا تھا ملکی امریکہ کے پاس گیا تھے اور چونتیس ایف سکٹین کا جو سعودہ کیا تھا تاکہ جو ہے ایریل اس سے ڈیفنس کر سکے جو اس کی بہت ہی کمزور تھی تو امریکہ اب تک ویٹ کرتا رہا جب سکھ ہوئی پانچ یہ امریکہ ویٹ کر رہا تھا امریکہ اپنے علاو چاہتا ہے چھوی سے زیادہ وہ مہتو دے رہا ہے چھوی کو بھی مہتو دے رہا ہے لیکن اس سے زیادہ مہتو دے رہا ہے وہ ابھی اپنے حیطوں کو پوسپیس جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی جب وشو راجنیتی میں اس طرح کے ستیاں آتی ہیں تو اس میں جو گیپ ہوتا ہے جو خالی ستھان ہوتا ہے اس کو بھرنے کے لئے دوسری شکتیاں اُبھر آتی ہیں کیا ایسا سمبھاؤ ہے کہ امریکہ جس طرح سے اب داداگیری کی بھومکہ میں نہیں دکھ رہا ہے ایک چالا کرنمیتی وہ اپنا رہا ہے اس میں کوئی داداگیری کی بھومکہ نبھاتا ہوا کوئی دوسرا دیش کوئی دوسری شکتی اس گیپ کو بھرے اور جو انترارسٹری راجنیتی ہے اس میں جو شکتی سنتولن ہے اس میں کسی طرح کا بدلاؤ دیکھنے کو ملے اور امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے کیا اس طرح کی ستھتیاں آگے سمبھاؤ ہیں مجھے اس کی کوئی سمبھاؤنا نظر نہیں آتی ہے کیونکہ خود پوتین جو ہے وہ اوکرین میں بہت بری طرف ہنسے ہوئے ہیں کسی یوروپی شکتی میں یہ سمبھاؤنا نہیں ہے کہ وہ پہلے یودھے کے بعد کی ستھتی کی طرح مجھے پور میں ہستک شیپ کر سکے اور چین کی کوئی روچی اس شیطر میں اپنے پیر پھسانے کی نہیں پڑتی ہے ایران ہو یا پاکستان ہو اس کے ساتھ تباہ اسلامی جہادی کٹر پتری کے باوزود چین نے اپنے سمبند اتی اتھارتواری جن سے سنچالیت کیے ہیں تو مجھے لگتا کہ آج بھی ماننے کو میرا من کم سے کم نہیں ہے کہ امریکہ نے داداگیری کی مہنکہ چھوڑ دی ہے صرف اس کا سوروپ بدل گیا ہے پہلے یدی وہ دھوز دھنکی سے کام کرتا تھا تو اب پیچھے سے باہر کرنے والی ستی ہے امریکہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ بھارت کوئی احساس کرائے جائے کہ یدی وہ اپنے کوئی ایمان شکتی سمجھتا ہے تو افغانستان میں اپنی موجود کی درج کرائے اور ایک طرح سے بھارت کو بھی استھر کرنے والا کمزور کرنے والا یہ مورچہ اب ایراکی ہو یا افغان ہو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مودی کے سامنے ایک بڑی چنوٹی ایراک میں پھرسی سو سوا سو نرسوں کو بچا کر رہنے کی ہے اور ہزار دو ہزار بھارتیوں کو جوہاں کام کر رہے تھے لگ بگ بدوہ مجبوروں کی طرح اور جب آپ دیکھیں گے کہ ایراک کی تواہی کے بعد ٹھیکے ملے تھے پنر نرمان کے تو وہ ڈیک چینی کی کمپنیوں کو ملے تھے وہ امریکی ستہ پرسکتان سے جڑے لوگوں کو ملے تھے تو مجھے لگتا ہے جہاں تک نرمان آدار مو گناچے کا صدار یا ریائیتی تیل کے آیت کا سوال ہے ہندوستان کو اس شیطر سے کبھی بھی کوئی فائدہ ہونے والا نکر بھوش میں نہیں ہے ہمیں یہ سترک رہنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے حیطوں کا سننیپات نہیں ہے سوال ہے جس دشاہ میں ہم لوگ چل رہے ہیں امریکہ ابھی بھی اکیلا کھلاری جان پرتا ہے اس کھیل کا جس کھیل کے ابھی بات چلی ہے انتراشتوی برادری میں راجنیتی میں اس میں بھارت کے ساتھ جس طرح کا بہبار کر رہا ہے امریکہ اگر دیکھیں عسامہ بن لادین اور حافظ سعید کی طلنا ہم کر لیں کس طرح کا رکھ رہا ہے اس کا عسامہ بن لادین کو لے کر اور حافظ سعید کو لے کر کس طرح کا رکھ رہ رہا ہے اس کے علاوہ ابھی تدکال آج کی جو بات کر لیں جس طریقے سے جاسوسی کانڈ کی بات سامنے آئی ہے اور جاسوسی کانڈ ایک طرف وہاں کے سینیٹر سانسد چاہتے ہیں کہ موڈی وہاں پر سنسد میں بھاشن دے سمبودھت کریں سبی کو اور دوسری طرف یہ خبریں نکل کر آتی ہیں کہ بی جے پی کی جاسوسی کروائی جا رہی ہے کروائی گئی تھی اس سے پہلے تو اس سب طرح کا ڈبل گیم کیا جھیلنے کو بازے ہوگا بھارت آگیا آنے والے دنوں میں بھی مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو باز ہونے کی ضرورت نہیں ہے امریکہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ موڈی وہاں کے سینیٹر کو سببودھت کریں ان کی اچھت ہوئی ہے کہ امریکی بزنسمن کو بھارت میں بازار ملے وہ یہاں اپنا دیاپار بڑھا سکیں تو سیدھا سیدھا موڈی کو اس وقت تھکر سواتی سنا کر پسند کرنا امریکہ کی ایک آنشک نوشتہ ہے مگر جب تک بھارت اپنے سوابیمان کو افشت رکھتا ہے اور پلک پاورے بچھا کر منمون سرکار کی طرح گد گد نہیں ہوتا امریکی راجپتی چور دیکھ دیکھ کر مسکرانے کے لیے جھپی پپی لینے کے لیے تب تک مجھے ایسی کوئی بیوشتہ بھی نظر نہیں آتی اور کہ بھارت کو جھکنے کی ہے امریکہ کا بگل بچہ میننے کی ضرورت ہے انڈیا ڈی سائٹس میں آج ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے ڈبل گیم کی چاہے وہ عراق میں ہو یا پھر پاکستان میں بھارت کے خلاف ڈبل گیم کی بات ہو امریکہ کا جو روئیہ رہا ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہے اس کے آگے پھلی تارت کیا ہو سکتے ہیں انسطور چل جاتا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر جاکر حسین ویدیش ماملوں کے جان کا نوڈائی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہے اور پھر پوشپیش پنت ویدیش ماملوں کے جان کا نوڈائی ساتھ واران اسی سے جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر جاکر حسین امریکہ کی جو استطی ہے تازہ استطی جس پر پوشپیش جی نے بھی بڑی گہرائی سے روشنی ڈالا ہے کیا ابھی امریکہ اس استطی میں ہے واقعی میں کہ وہ ان طریقوں سے جو طریقہ وہ اختیار کر رہا ہے ان سے وہ چیزوں کو ہینڈل کر سکے یا پھر اس کے ہاتھ سے چیزیں چھوٹتی جا رہی ہیں اور وہ اسے پٹوی پر لانے کی کوشش کر رہا ہے جی اسے صاف ظاہر ہو رہا ہے ابھی جو حال کے جو ہے امریکہ نے پالیسی اڈاپٹ کیا اسے لگ رہا ہے کہ چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں اب وہ اس کوشش میں ہے کیسے پھر اسے چیزوں کو کے تانے بانے کو پکڑ کے اپنے پاس لائے جائے اور پھر ایک ڈیسائیڈنگ رول پلے کیا جائے کیونکہ وہی آئی ایس آئی کے جو ایجنٹس ہیں اس کو سیڈیا میں اسے خلاف جو ہے ٹرین کر کے اس کو ہرانی کوشش کی گئی تھی اور وہی پھر آکے اس کے خلاف جو ہے ملکی کی گورنمنٹ کے خلاف جو لڑائی شروع کر دی ہے اب تو اگدم سیدھا سیدھا جو ہے بلو بیک کا کیس لگ رہا ہے اور پھر جب ابھی کیری جو ہے فائلڈے میں وزٹ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ فری سیڈیا آرمی کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں تو کیا معنی ہے کہ وہ فری سیڈیا آرمی پھر سے جو ہے امریکہ کے ہیتوں کے خلاف ہی کام نہ کرنے سکے کیونکہ اس ریجن میں ایک چیزیں کلیر ہو گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں سنی فیکشن جو ہے وہ شیعہ فیکشن سے ڈرہ ہوا ہے کیونکہ جو ڈیموگرافی کا انوپات جو ہے وہ ساٹ پلس چالیس کا ہے تو اس لیے وہاں پر جو لڑائی چل لئی ہے بیلنس آف پاور کی لڑائی چل لئی ہے سعودی عربیہ اور سنی راج اس میں امریکہ کے جو بھومی کا ہے وہ اس میں سے جو پانا چاہتا ہے وہ چیزیں اس سے چھوٹتی جا رہی ہیں اس کو پا رہا ہے یا پھر وہ بلکل چیزیں اس کی ہاتھ سے چھوٹ رہی ہیں اس کے پیچھے ٹھوس وجہیں ہیں اس کی چیزیں بلکل ہاتھ سے چھوٹ رہی ہیں وہ یہ چاہتا ہے کیسے میرے جو انٹرس ہے اس کو سیکیور کیا جائے اسرائیل کی سرچھا کیسی دی جائے جورڈن کی سرچہ کیسی دی جائے لبنان کو کیسے مینٹین کیا جائے سعودی عرب کو کیسے پیسفول کیا جائے ایران کے باقتے ریلیشن کو کیسے مینٹین کیا جائے اور ایران کو اس کی ایک یہ بھی منشاہ ہے کہ ایران کو اس حد تک نہ بڑھنے دیا جائے کہ وہ کل اسی کے خلاب ہو جائے اور وہ یہ بھی جانتا ہے اس سارے سمی کرن ایک ساتھ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ہت میں ہوں اور اس کے لیے وہ لگاتا ہے پیاسرت ہے امریکہ اور اسی لیے وہ اس طرح کے ڈبل گیم دکھائی دی رہے ہیں پوشپیس جی بھارت کیا اس طرح کے ڈبل گیم کو جھیلنے کے لیے بات دے ہوگا یا آگے اس کی رننیتی کیا ہونی چاہیے بھارت کی تاکہ وہ اس طرح کے ڈبل گیم کا سامنا نہ کرے بلکہ ایک سپشٹ طور پر اپنی بات رکھ پائے امریکہ کے سامنے جو دوسہ حس نہ کر سکے امریکہ ڈبل گیم کا لیکن مجھے لگتا ہے دو باتیں بلکہ سپشٹ ہیں بردان ملتری کال سے شروع ہو گئی تھی اور ان ڈی اے ایک نے اسے جاری رکھا تھا کہیں نہ کہیں ہمارے آردھک سندھاروں کے بعد بھارت کی آنترک آردھک نیتیاں سماج واد سے پوجی واد کی اور موڑی ہیں جس کا فائدہ امریکہ کو ہوا ہے اور ایک طرح سے ہمارے رشتے پوتین کے راج کال میں سوریت سندھ جو پہلے تھا اس کے جیسے گھنشٹ اور گاڑے نہیں رہے ہیں آٹمی رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں چین کی گھسپیک بھارتی سیما میں بڑھتی رہی ہے کہیں نہ کہیں جو اسلامی کا ٹرپنتی کا دہشتگردی کا مار ہندوستان کو جھیلنا پڑا ہے اس میں ہماری حصرت ہی رہی ہے کہ امریکہ پاکستان پر انکوش لگائے مگر اب جیسا جاکر بھائی کہہ رہے تھے پانی سر سے اوپر چڑ چڑ چکا ہے امریکہ نے جس بھسماسوں کو جنب دیا تھا تالیبان کو وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھنے کے بدلے اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ بیچارہ پاکستان خود ایک سیما تک اس دہشتگردی کا شکار ہے مجھے لگتا ہے جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس میں امریکہ اب کچھ نہیں کر سکتا ہے بھارت کی مدد کے لیے یا حفاظت کے لیے جو اسلامی خلافت کی پرنر ستھاپنا ہو رہی ہے وہ اس راج راشت روستہ کے لیے نیشن سٹیٹ کیلئے خطرہ ہے جس کی شروعات آج سے سالے تین سو سال پہلے ویسٹ فیلیا کی ٹریٹی کے ساتھ ہوئی تھی جس کی بنیاد پر پوری انتراشتی ورستہ ہے اس کو چنوٹی بغدادی اب دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے آج مجھوگین دکیانوسی مجھبی راج کی ستھاپنا نہیں ہو سکتی اور بھارت کو چاہیے کہ ایک چھن دھرمدر پیشتہ کے نام پر وہ اس کی آلوچنہ سے اس لیے نہ کترائے کہ ہمارے مسلمان بھائی ناگر جس سے ناراض ہو جائیں گے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خلافت کے انمولن کے ساتھ ہی سوادینتہ سنگرام نے جور پکڑا تھا اور بھلے گانجی نے شروع میں خلافت اندولن کا سمرتن کیا تھا مگر تب سے اب تک کا اتحاظ یہ سمجھاتا ہے کہ کترپنتی اسلامی دکیان اسی خلافت کا سمرتن کرنا نہ کسی دھرمدر پیش راجی کے حتم ہے نہ جنتانترک ہے اور نہ سمتا پون سماج کی آدھلی دنیا میں اس کی کوئی زیادہ ہے بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر پوش پیش پنت ودیش معاملوں کے جانکار جنہوں نے یہ روشنی ڈالی کہ آخر بھارت کا رخ کس طرح کا ہو رویہ کس طرح کا ہو جس سے آگے آنے والے دنوں میں کسی طرح کے ڈبل گیم کا شکار اسے نہ ہونا پڑے بہت بہت شکریہ آپ کا پوش پیش پنت اور ڈاکٹر جاکر روزن آپ کا بھی اور اس خاص پیش کش پہ فلال اتنائی زی سنگم دیکھتے رہی موسیقی